یسے سویرہاستمدار پرم پوجی گروہ حیدر علی جگلو جی کے عشمتی میں آیوجت اس کارکم کے ادھکش مہودے گروہ جی کے پرم آدھنے منیسری مہنلال مہور جی اس منچ پر منچہ سینھ وارانسی کی سرجمی سے چل کر آئے پرم آدھنے سری بنواری لاز سیڑ صاحب منچ پر بیٹھے تمام ہارے گنمان ساتھی گن بجرگوں نوزمان ساتھیوں سبھی کو ایک سر میں نون کرتا ہوں زرزہ کہ آپ لوگ ساری رات جو ہے تقریباً صویرہ ہونے کو ہے ہر کلاکار گروہ جی کے بارے میں گیت گاتے رہے اپنے اپنے طرح سے سبھی لوگوں نے پرستی دی اوثر ملا ہے چند لائنوں میں ہم بھی پیش کرنا چاہتے ہیں کہا گئے ساتھیوں جیسے آج ہمارے گروہ جی نہیں ہیں کوئی نہاں مہان کرتے ہوئے ہیں تے ہی کہے ہیں کہ میری بارے میں رونا دھونا کم گروہ کے پت چندوں پر چلنا ان کے قرطیوں کو آگے بڑھانا ان کے پت چندوں پر چلنا یہ ہی ان کو سچی سردھانجلی ہوتے ہیں اس بات کو لے کر ہم لوگوں نے نیڑے لیا کہ گروہ جی کے قرطیوں کو گیتوں کو ہم منچ کے مادہن سے کہیں گے یہ ہی ان کو سچی سردھانجلی ہوگی گروہ جی ہمارے جو بھی منچ ہوا کرتا تھا ایک سیل پڑھا کرتے تھے اور اس سیل کو پڑھ کر کے رو پڑھتے تھے بہت جگہ پروگرام کارکنگ ہم نے دیکھا لیکن اس سیل کو عوض سے پڑھا کرتے تھے اس سیل میں کیا خاصیت تھی کیوں پڑھتے تھے ان کے منہ کیا بھاو بھرا تھا آپ اس سیل کو سنیں خدا کرے کی خدا کرے کی سلامت کیوں پڑھتے سبو سام رہے دنیا میں سب مجھتا کر ہیں ورنہ سر پر تیرے بدنامی کا دنیا میں سب مجھتا کرتے تھے یہ سماس کو سندیس ہر دیتے تھے انتوں کیا کہتے تھے ہائے گر یہ قدیم ہائے گر یہ قدیم تو تمہاری بھی موک پہ آئے گی تیرے مر میں پریس زہاں میں یہ کلا رہے کہنے کا تاتھ پر ہر لوگوں کے لئے سندیس تھا کہ اس سر سے مالک سے اس طرح سے آدمی پہ آٹھنا کرے کہ صبح اور سام سلامتی سے گزر جائے ہر میں پک ہو چاہیے کہ ایسا نک کام کرے کہ اس کے صبح اور سام سلامتی سے بھیج جائے اس لئے کہ کس گھئی کیا ہو جائے کچھ پتہ نہ وہ بات سماج کے لئے بھی لاغو تھا اور اپنے بھی لاغو کیے تھے کہ مالک صبح سام میرا سلامتی سے گزر جائے لائشٹ میں کہا کہ حیدر ایک دن تو تمہاری موت آئے گا کہ تیرے مرنے پر اس جہاں میں کلام رہے مرنے ایک مطلب کہ مر جاؤں گا لیکن انہوں نے یہ کہا کہ میرے کلام کلام مطلب ان کی قویتائیں رسطائیں ان کی یادیں مرنے امر ہو جائے ہیں لیکن گروہ جی نے جو کہا آج آپ امر ہو گئے آپ کی جن جن میں ہر گائے کلاکار کوئی ان کی دھون پکڑ رہا ہے کوئی ان کی گیت کو پکڑ رہا ہے کوئی ان کی وارطال آپ کو پکڑ رہے ہیں اب کون پکڑ پائے گا کون نہیں پکڑ پائے گا تو سمیں وقت بتاتے ہیں ابو جو سیڑ جی آپ کو سست کرنا چاہتا ہوں پچھلی بار جب آپ آئے تھے تب بھی کہتے کلاہباد کے گائکوں کے گیت مجھے پسند آتی ہے اس لیے پسند آتی ہے کہ ساپ سبدوں میں آگے گیتے ہوتی ہیں کہ تیلری کی تیلران ہوئی ہیں تو ماتھے کی ٹکولات جرور ہوئی ہیں ان کو بھروسہ تھا اپنے بچوں پر اپنے سکھوں پر کہ میرے جیسے گر نہیں ہوں گے لیکن کچھ نہ کچھ ان کے اندر میری وہ بات رہے گی جو میرے اندر ہیں تو آپ محسوس کریں گے کہ یہ ہوں گے ایک الہباد کے گائک پریاغ راج کے یا ان سے جڑے ہوئے کلاکار جو ہیں ان کی وانی اس طریقوں کی سارے گیت اسپشت ہوتے ہیں بھاؤ اسپشت ہوتے ہیں ایک سیڑو کہنا ہے کوئی بیران میں کوئی بیران میں گلسن لگا دے تب تو ہم جانے کوئی مرزہ اکلیوں کو پھلا دے تب تو ہم جانے بڑا مائیوس ہے راہی نمس کا ہم سفر کوئی پتہ منجل کا اگر کوئی بتا دے ہم تب تو ہم جانے منجل کا راستہ کوئی بتانے والا نہیں ہم لوگوں کو ہم لوگ بھٹک رہے ہیں گروہ جی کا نہ ہونا ہم بچوں کے لئے ہم سسوں کے لئے کتنا کشدائی ہے اس کا انگوہ ہم لوگ کرتے ہیں لیکن گروہ جی ہمارے کیسے تھے ان کی اندر کیا قابلیت تھی دیکھیں کہنا ہے گروہ جی ہمارے کیا تھے کہنا ہے حیدر علی جگنو تے سر کے کھا جانے چاہے تو مانے چاہے تو مانے چاہے تو مانے ہی در علی جگنو تے سر کے کھا جانے چاہے مانے ہی در علی جگنو تے سر کے کھا جانے بھائی سری رام عوض یادہ ہو گائک کلاکار کے دوارہ بہت ساری مایا پرلام ہو چاہے تو مانے چاہے نہ مانے چاہے تو مانے چاہے تو مانے چاہے نہ مانے پیار کریں سب ان کو اپنے پیگانے چاہے تو مانے چاہے تو مانے چاہے نہ مانے چاہے کھا جانے چاہے کھا جانے بھائی گائے کلاکار سری کمل چندیادو کے کرکملوں سے بہت ساری مایہ بہت بہت ترام ہو اسرباد کی کامنا ہے گائے کلاکار بھائی سری عجید تیواری ہمارے اکھاڑے کے گائے کلاکار ہیں گروہ جی کے سس ہیں بہت ساری مایہ بہت بہت ترام ہو بہت سری لال جی پروانا گروہ جی کے سس ہے آپ کے طرف سے سندر پس بھار بہت ساری مایہ ترام ہو یہ کابلیت جو ان کے اندر تھی اس کے بارے میں جب سوچیں پورے دنیا میں بیراہ جگت میں اتنا اونچا نام بھی جائے اس میں کوئی تو کارن رہا ہوگا کارن کیا رہے کبھی نے اس سے درس آنے کا پریاس کیا ہے پوچے گروہ جے وہ کی تپاسے پوچے گروہ جے وہ کی تپاسے ہر مہتھل میں ہر ایک جن جن سمائے ہوئے تھے پوچے گروہ جے وہ کی تپاسے ہر مہتھل میں سب کے دل میں سمائے ہوئے ہیں سرسوٹی ماں کے اثرواد سے سارے دنیا میں دیکھیں پرم آدھرنی ورشت کا ایک کلاکار بڑی بھائی زری راجزونت پٹیل سرسوٹی ماں کے اثرواد سے ساری دنیا میں سہرت کا سہرہ پائے ان کی گائے تیسو برنگ میں سہانے ان کی گائے تیسو برنگ میں سہانے چاہے چاہے بہت ہی سندھر گائیک گروہ جی کے سس سری آسیس کمار یادو کہ کرکملوں سے سندھر پسپہار اور پانس روپے کا پرسکار سکرہ مولان آن دینے کی بات ہے اگلی پنگتی میں کہنا ہے اتنا ہی نہیں ماتا جی کے آنچل پر سایا ان کے سر پر تھا جیسے دھوپم ہو سامیانا پوجھ پتا جی کے آنچل واد سے ساری دنیاں میں ان کو خوشیوں کا بنا آشیانا دیکھیں گرجنوں کا آسرباد ماتا پتا کے آسرباد سے یہ ساری اچائیاں ان کو ملی ہیں آج گروہ جی ہمارے جس طرح سے اپنے گروہ کی پوجہ ارشنا کیا کرتے تھے جس دھاؤ سے رہا کرتے تھے وہ سائے دھاؤ ہر سس کا ہوگا کی نہیں ہوتا ہے سارے جگ میں ہیں ان کے لاکھوں زیوانے سارے جگ میں ہیں ان کے لاکھوں زیوانے سارے جگ میں ہیں ان کے لاکھوں زیوانے پرم آدھرنی بڑے بھائی سری اوم پرکاس دیپک لیک پال ساتھ کے کرکملوں سے بہت ساری بائیہ اور سندر پسپہار بہت اپنا ہوئے انتیم پرمان نے کہنا ہے اور مرے گروہ جی پیسے تھے جات پاتھ کا نبھید بھاؤ تھا جات پاتھ کا نبھید بھاؤ تھا اور چاہے کسی جات کہو کسی پاتھ کہو اس سے ان کا مطلب نہیں ہر جات دھرم مجھے کو ماننے والے تھے ایک گائے کلاکا رہے نہیں ایک اچھے سماس سدھارک سبابو جی ہر بیدھا کے گیت گاہ کر کے سماس کو سدھارنے کا کام کیا پریاس کیا ہوں اس لئے کہنا ہوا کوئی اپنا ہو یہاں پر آیا کوئی اپنا ہو یہاں پر آیا ہر ایک جن جن کا سب کے من کا دھویاں کریں گے گو ان کے گیت تھے جیسے متیوں کے دانے چاہے تو مانے شاہے نہ مانے چاہے تو مانے شاہے نہ مانے سبُ یر اب ایدر علیؑ جبنوں تھے سر کے خزانے چاہے تمہیں چاہے ناکمہ